السلام علیکم یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں شاید ٹیلر آج اس گلے کی سٹیچنگ بتانے والوں میں آپ کو سکھانے والوں کس طرح بناتے ہیں میں نے پہلے ویڈیو اس کی کٹنگ کی اپلوڈ کی تھی مگر سب جتنے بھی کسٹمر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس کی سٹیچنگ کی بھی ویڈیو بنائیں تو چلو آؤ میں آپ کو سٹیچنگ کی ویڈیو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے بکرم کی کٹنگ کر لی میری پہلی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں میں نے بکرم کی کٹنگ بھی آپ کو میں نے سکھائی تھی تو اب میں جو سکھانے والا ہوں اس ٹیچنگ سکھانے والا ہوں یہ کپڑا ہم نے شلٹ کا لیا ہے اوپر سے ہم نے رکھا ہے سات انچ شلٹ کے الگ کپڑے پہ ہم پریس کریں گے اور میری نا ویڈیو کو لائک لازمی آپ نے کرنا ہے اور کمیٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں کس چیز کی اپلوڈ کروں اور یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے سات سات منٹ آٹھ منٹ کی ہو یعنی سات آٹھ منٹ کی بن جائے گی یہ ویڈیو یہ دیکھیں یہ بکر الگ کپڑے پہ ہم نے پریس کر لیا ہے اور ایک پاؤں کا دبا چھوڑیں گے تو سات سات ہم کاٹ دیں گے یہ نا اس کی اگر بکرم کی آپ نے یعنی کہ میں نے کس طرح کٹنگ کیا ہے بکرم پہ وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی آپ دیکھئے گا میں نے وہ بھی کٹنگ کے بھی ویڈیو لگائی تھی اور بنانے کے ویڈیو یہ میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جوڑ ہیں یہ کورنر ہے نا سوری کورنر پہ آپ نے کٹ لگانے ہیں یہ آپ اس طریقے سے بھی پریس کر سکتے ہیں مگر آپ سے نہیں ہوگا اگر میں تو کرتا تو میں تو میں نے تو کر رہی لینا تھا مگر میں آپ کو نا میں آپ کو یعنی کہ ہر طریقے سے بتاؤں گا کس طرح یہ فولڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں تو سیدھی بات ہے میں تو اس طریقے سے پریس میں نے تو کرنا تھا یہ یو ایک یو جو ہے نا آپ یہ یوز کریں گے تو یہ چپک جائے گا ساتھ میں یہ دیکھیں آپ نے اس طرح اس کو فولڈ کر لینا ہے ٹوٹل ہی ہم اسی طرح ٹوٹل ہی اسی طرح فولڈ کریں گے یہ دیکھیں درمیان سے بھی ہم کاٹیں گے یہاں بھی ہم نے سنٹر لینس کا یوز کرنا ہے ٹوٹل ہی ہم یعنی کیا سارا ہی یہ نا کمپلیٹ بند کے تھوڑی سی سلائی لگانی پڑتے ہیں اتنا زیادہ اس میں نہیں ہے سب کچھ تو ہم وہ یو ایج یوز سے ہی کریں گے ٹوٹل لیسز بھی اسی سے لگائیں گے فولڈنگ بھی اسی سے کریں گے اور گلت ہوں ہم نے سارا اسی سے ہی تیار کرنا یہ دیکھیں اس کو بھی ہم اس طرح فولڈ کر دیں گے بہت ہی آسان طریقہ یہ آپ کو جہاں سے آپ نلکی بکرم لیتے ہیں نا وہیں وہیں سے آپ کو یو ایچ یو مل جائے گی پچاس رپے کی یہ دیکھیں اس کا بھی آپ نے جو اندر امبلی بنی ہوئی ہے نا اس کا بھی ایک پاؤں کا دباہ چھوڑنا ہے اور کاٹ دینا ہے ٹھیک ہے ایک پاؤں کا دباہ لازمی چھوڑنا ہے بکرم کے ساتھ ساتھ نہیں کاٹنا اور یہاں پہ آپ نے کٹ لگا کے یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے فولڈ کر دیا یو ایچ یو سے یہ دیکھیں اس وقت جو یہ سیڈ ہے یہ بھی ہم اسی طرح ہی فولڈ کر دیں گے یہاں پہ آپ کو کٹ لگانے پڑیں گے یہ دیکھنا ہے آپ نے کٹ جب تک نہیں لگائیں گے کپڑا فولڈ نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ فولڈ ہوگی یہ ہے آرگینزا ٹھیک ہے آرگینزا لوگ نیچے ویسے لگا دیتے ہیں میں نے آرگینزا کے اوپر یہ نکہ پتہ بنا دیا تھا اس کے اوپر سلائییں لگائی تھی یہ دیکھیں کچھی پینسل کا یوز کیا ہے میں نے یہ والی اور یہاں پہ ہم نشان لگا لیں گے نشان لگا کے اوپر ہم محرون کلر کی لیسز کا یوز کرنا ہے تو محرون کلر کی ہم اوپر سلائی لگا لیں گے اس طرح ہم نشان کچھی پینسل سے لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے لگا لی اب اسی طرح ہم سلائییں لگائیں گے یہ دیکھیں محرون دھاگے سے یہ دیکھیں یہ درمیان والی سنٹر لینس پہلے لگا رہے ہیں وہ لگائیں گے اس کے بعد سیڈو پہ لینس لگائیں گے بہت ہی آسان طریقہ اس میں اتنی مشکل نہیں ہے اگر میری پہلی کٹنگ آپ نے کر لی تو گلہ بن گیا کٹنگ اگر دیکھنی ہو تو اس سے پہلے میں نے ویڈیو کٹنگ کی میں نے الگ اپلوڈ کی تھی وہ بھی آپ کو مل جائے گی کٹنگ کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 ویڈیو کو لائک لازمی کر لیا کریں یہ کورنر پہ بھی ہم لینس لگا دیں گے یہ لینس جو یوز کر رہے ہیں یہ تو ملکی کیا ہے جو سنٹر لینس تھی وہ شیٹل کی تھی کلر بلکل سیم ہے کلر میں فارق نہیں ہے یہ دیکھیں اب تو اب تو آپ کا حق بنتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے جو ہم نے اوپر سلائیں لگا ہے وہ بلکل پتہ بن گیا ہے بن گیا ہے نا واہ ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا بنا ہے اچھا آئیے دیکھیں شالڈ کی الٹی سیڈ پہ ہم نے رکھنا ہے اور سیدھی سیڈ پہ فولڈ کر دینا گلے کی سیدھی سیڈ بھی یعنی کہ الٹی سیڈ کے اوپر رکھنی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم رکھیں گے شالٹ کی الٹی سیڈ پہ اور سیدھی سیڈ پہ ہم فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں پہلے ہم نا مضبوطی کے لیے درمیان میں سلائی لگاتے ہیں پھر یہ دیکھیں کورنر پہ بکرم کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگا لیں گے اور ایک پاؤں کا دباہ چھوڑ کے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے پھر درمیان میں گلے میں آپ نے کٹ بھی لگانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کٹ لگا لینے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو سیدھی سیڈ پہ فولڈ کر دیا یہ دیکھیں اب ہم اسے سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نا اب یعنی کہ جو لاسٹ ہماری جو سلائی ہے ہم وہ لگا رہے ہیں درمیان میں ایبلیوں کے کورنر پہ بھی لگائیں گے اور سیڈوں پہ بھی لگائیں گے یہ مضبوطی بن جائے گی تاکہ ہم نے پہلے تو یو اچ یو کے ساتھ ہم نے یہ لگا لی تھی اب تو ہم ہماری لاسٹ جو سلائی لگا رہے ہیں نا وہ ہی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح جو شارٹ کا ریزن بنایا وہ بھی میں مکمل ویڈیو اپلوڈ کروں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ٹھیک ہے کتنی کتنا پیارا گلہ بن گیا یہ دیکھیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر لیں گھنٹی والے بٹن کو آپ دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ اس کو دبائیں گے تو میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی یہ دیکھیں مکمل لوگ چک کریں ماشاءاللہ 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 کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ دیکھیں